آزم خان کے گلی محلوں میں مٹھائیاں بٹھ رہی ہیں لوگ جشن منا رہے ہیں وہ بھی کس کے لیے آزم خان کے دھور بیرودھی آئیس افسر آنجن نکوماز سنگھ کے لیے یہ وہیں آئیس ادھکاری ہے جو آزم خان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے تھے آپ کو بتا دے کہ آنجن نکوماز سنگھ کے کارکال کو ایک سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے فیلال آنجن نکوماز سنگھ مراداباد منڈل کے کمیشنر پد پر تینات ہے آنجن نکوماز سنگھ سے کم کیاٹر کے 2005 بیچ کے آئیس ادھکاری ہے اتر پردیش میں اکھلے سیادو سرکار کے دوران 16 فروری 2015 کو وہ پرتین یکتی پر آئے تھے بعد میں صوبے میں ایوگی آدیتنات سرکار نے فروری 2019 میں آنجن نکوماز سنگھ کا تبادلہ رامپور کے جلہ ادھکاری پد پر کیا رامپور پہنچتے انہوں نے آزم خان کے خلاف تابر توڑ کرنی کروائی کرنی شروع کر دی دونوں کے بیچ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ آزم خان نے بھیڑ کے سامنے یہ تک بول دیا تھا کہ کلیکٹر فلیکٹر سے مت ڈریو یہ تنکھوائے ہیں اللہ نے چاہا تو چناؤ کے بعد ہی نہیں سے جوتا صاف کراؤں گا فلال آزم خان جیل کی روٹی کھا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کو بھی ایوگی بنانے میں آئی پیس آنجن نکوماز سنگھ کا ہی ہاتھ ہے عبداللہ آزم نے سوارٹ آنڈا سیٹ سے دوہزار سترہ میں ویدان سبہ چناؤ لڑا تھا جیت حاصل بھی کی تھی لیکن بسپا کی ٹکٹ سے چناؤ لڑ رہے نواب کازی ملی خان نے چناؤ آیوگ سے یہ شکایت کی تھی کہ عبداللہ آزم نے فرضی جنم پرمان پتر لگا کر اپنی عمر 25 ورش دکھائی تھی اور نامنگن کیا تھا جبکہ نامنگن کے وقت ان کی عمر 25 سال نہیں تھی اس لئے ان کا نرواشن رد ہونا چاہیے چناؤ آیوگ نے اس معاملے میں جانچ رامپور کے تدکالی نجلہ ادھکاری آنجن نکوماز سنگھ کو دی آنجن نکوماز سنگھ کے رپورٹ کے ادھار پر ہی چناؤ آیوگ نے عبداللہ آزم کے صدستہ بھی رد کی تھی فیلال آپ کو بتا دے کہ ان کی کارکال کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا یعنی ایک سال کے لیے آئیے صدیقاری آنجن نکوماز سنگھ کے کارکال کو بڑھا دیا گیا ہے